بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویسے تو اس وقت پاکستان میں افسر شاہی اروج پر ہے آپ آئے دن سنتے ہیں کہ جناب جو سرکاری افسران ہیں ان کے لیے ایسی مرات ہیں یہ مرات نہیں نہیں گاڑیاں ان کے لیے خریدی جا رہی ہیں کبھی خبراتیجی اربع روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں اس غریب ملک میں جہاں پر جناب ڈیفالٹ کا خطرہ ہے ملک مسائل کا شکار ہے لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں پیٹرول مہنگے سے مہنگا ہو رہا ہے لیکن افسران جو ہیں وہ یہاں پر فیرون بنے بیٹھے ہیں ان کی بڑی موجے لگی ہوئی ہیں اب دیکھیں آپ کے اسلام آباد کے آئی جی جن کو کہا گیا کہ خاص طور پر لائے گیا ہے طریقہ انصاف کے لیے اور اس سے پہلے ملک سے باہر تھے ان کے خلاف اب بھی کیسز کی خبریں ہیں انٹی کرپشن کیسز خبریں ہیں یہ آئی جی اسلام آباد جب لگتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھئے کہ دفعہ 144 کا ایسا نفاظ شروع ہوتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ بھی نہیں دیکھا گیا بڑی مشہور ہو جاتی دفعہ 144 عمران خان نے جب کسی عدالت میں پیش ہونا ہو دفعہ 144 لگ جاتی ہے گھروں میں جا جا کر چھاپیں مارے جاتے ہیں چار در چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے لوگ لا پتہ ہونا شروع ہوتے ہیں سٹریٹ کرائم بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ سیاستدان آپ کو غائب ہوتے ملیں گے سیاستدانوں کے خلاف کیس ملے گا اب ہوا یہ ہے کہ وہی آئی جی جو کہتے تھے جناب کوئی قانون کوئی آئین نہیں اور ٹویٹر پر ٹویٹس آ جاتی تھیں کہ جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے صحافیوں تک کو صحافیوں تک کو تشدد کا نشانہ پنایا گیا ایڈوکیٹ جنرل نے انکار کر دیا کہ اس شخص کو منڈیفنڈ نہیں کر سکتا آپ سوچیں ذرا یہ وہ شخص اب ہوا یہ ہے کہ بات یہاں تک بڑی ہے کہ جناب آئی جی کے خلاف اب عدالت آخر کار متحرک ہو ہی گئی ہے اور ہائی کوٹ نے آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کا معاملہ تھا آپ نے دیکھا اور اس میں عدالت نے روکا ہوا تھا پھر بھی گرفتاری ہوئی اور اس بارے میں اکبر باجوا جو بڑے زبردست آنکر ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے ٹویٹ کیا کہ جناب یہ لوگ جو دو ڈی ایس پی تھے وہ پنجاب کہی تھے اور انہوں نے کہا جی اگر یہ پنجاب کے نہ نکلیں تو میں سزا کا مستقر چھہروں گا تو یہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ پنجاب پولیس بھی ملی ہوئی تھی وہ تو جا کر عدالت میں کہہ دیا نا جی ہم نہیں تھی پنجاب نہیں وہ تو اسلام آباد پولیس نہیں پکڑا انہوں نے اور پھر اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا اب ہوا یہ ہے کہ لاہور ہائی کوٹ نے رہائی کے حکم کے باوجود پاکستان طریقہ انصاف کے صدر اور سابق وزرالہ پنجاب چودری پریز الائی کو گرفتار کرنے پر انسپیکٹر جنرل آئی جی پولیس اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں 18 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس مرزا وقاس روف نے چودری پریز الائی کی اہلیہ قیسرہ الائی کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست پر سمات کی عدالت نے آئی جی پولیس اسلام آباد کے پیش نہ ہونے پر ان کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا اور انہیں 18 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا اب آئی جی صاحب جو ہیں وہ خود کو پورا طاقت میں سمجھتے ہیں اور آپ نے دیکھا پچھلے کچھ حرصے میں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے ہائی کوٹ کے ہاتھے کے اندر سے ہوتی ہے جس پر سپریم کوٹ بھی حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا عزت کیا رہی ہے عدالتوں کی ویسے کیا اب عزت اور تقریم رہ گئی ہے اب جناب سب نے قاضی فائصہ صاحب سے امیدیں لگا لی ہیں کہ شاید وہ کچھ کر سکیں گے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو شاید کوئی عزت بحال ہو سکے لوگوں کی بھی چادر چار دیواری کی بھی سپریم کوٹ کی بھی آئین اور قانون کی بھی ورنہ تو کہا نہیں گئی اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ آئی جی بھی کہتے ہیں جی میں نے نہیں پیش ہونا عدالتوں میں بلاتیں بلاتے ہیں لیکن اب ان کے گرفتاری کے ورنٹ جاری ہو گئے ہیں اور یہ وہی آئی جی ہیں جن کے آنے کے بعد تحریک انصاف پر وہ ظلم ہوا ہے کہ کسی جماعت پر نہیں ہوا تحریک انصاف خود کہتی رہی کہ جناب یہ تو لائیس لئے گئے تھے یہ تو باہر گئے ہوئے تھے ان کے خلاف کرپشن کے کیسز تھے اور ان کو لائے آ گیا اور اس کے بعد وہ کچھ ہوا مثال کے طور پر آپ دیکھئے کچھ سیاستدان جن کے بھائی لا پتہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کافی عرصے کے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں پتہ چلتا ہے اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے شاندانہ گلزار صاحبہ شہریار فریدی آپ انہی کا معاملہ دیکھ لیں کہ اس پر کیا ہوا اس پر بھی اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کے خلاف ہی آپ نے دیکھا کہ بابر ستار صاحب نے احکامات جاری کیے تو انہوں نے اسلام آباد پولیس کو جو کہ ایک وقت میں کہا جاتا تھا کچھ عرصہ پہلے تک ان کے آنے سے پہلے تک کہ نسبتاً اچھی پولیس کہا جاتا تھا کہ جی وہاں ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں امبیسیز وہاں پر ہیں تو جناب اب ہو یہ رہا ہے کہ جی حال یہ ہو گیا کہ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ اب تو اسلام آباد پولیس کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو آپ کو سارے کام کر کے دے گا اور آئین قانون آپ چھوڑ دیں بس جو بھی ہے بس پکر دھکر کرنی ہے آپ نے تو آپ بھول جائیں سارے کام کریں گے لیکن اب عدالت کی طرف سے بھی آپ دیکھئے کہ بلاوہ آ گیا ہے اور یعنی جب آپ عدالت کی نہیں مانیں گے تو پھر کیا رہ جائے گا پھر تو بدماشی ہے آئی جی اسلام آباد کے پیش ناؤنے پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ آئی جی اسلام آباد کو بتائیں کہ عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کرنا ان کے لئے مشکلات پیدا کر سکتا ہے عدالت نے بابر کر آیا کہ آئی جی کو عدالت کے حکم پر پیش ہونا ہی پڑے گا انہوں نے کس طرح سے پیش ہونا ہے یہ ان پر منحصر ہے آئی جی اسلام آباد خود پیش ہوں گے تو اور بات ہوگی خیال میں یہ بھی ہمیں رکھنا ہوگا کہ جی پاکستان ترین کے انصاف کے ساتھ چوہتری پریزل آئی جیوڈیشل کمپلیکس توڑ پورڈ کیس میں جیوڈیشل ریمان پر اڈیالا جیل میں قیاد ہیں اب انہوں نے سیکشن جیج کو ہائی کورٹ نے لہر ہائی کورٹ نے پابند کیا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے عدالت میں اب یہ گرفتار کر کے چاہے پیش کیا جائے یہ حال ہو گیا پاکستان میں کہ آئی جی لیول کا شخص جو ہے وہ اس طرح سے توہین کرے گا اب اس کو پتا ہے کہ جب آپ نے اس طرح کے حکمات مانے ہوئے ہیں کہ جناب جو آئین اور قانون نہیں تھے تو پھر آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ ایک مافیا کی طرح جب آپ اپریٹ کرتے ہیں تو آپ کو پھر عدالتوں کی ضرورت نہیں رہتی آپ کا خیال یہ ہوتا ہے اور یہ ہوا ہے اب پاکستان میں کہ نظر آگیا سب کو افسران کو بھی کہ آئین اور قانون تو یہاں پر ہے نہیں تو اگر میں نے پرموشن لینی ہے میں نے بہتر ہونا ہے تو جو کہا جا رہا ہے وہ کر دو تو ادھر سب کو بتایا کہ یہ غلط کام ہے یہ غلط کام جب کریں گے تو ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکے گا جب ہم بھی غلط کام کریں گے بھئی یہ تو کام کا آدمی ہے اس کو ہم جو کہتے ہیں کرتا ہے جس کو اٹھانا ہو غائب کرنا ہو کچھ بھی کرتا ہے تو یہ وہ آدمی ہے جو تحریک انصاف کو توڑ دے گا سارا کچھ کرے گا ہماری سارے کامات مانے گا اب وہ آگے کیا کرتا ہے جو مرضی وہ کرتا رہے اس کو کون پوچھے گا کس طرح رکے گا اب آپ دیکھئے ان کے حالے سے خبریں سنیے کرپشن الزامات آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کو طلب کر لیا گیا آئی جی اسلام آباد اکبر خان ناصر کے خلاف انٹی کرپشن پنجاب میں مقدمہ درج یہ وہ صاحب ہیں جناب جن کے انٹی کرپشن مقدمہ درج ہیں جن کے خلاف شکایات ہیں جن کے خلاف جناب ہیر پھیر کے مقدمات ہیں تو ان کو پھر ظاہر آپ استعمال کریں گے اور یہ ہوا ہے ابھی کیا ہوا ہے کہ جناب جنئر افسران کو ہائی پوسٹ پہ لگایا جا رہا ہے اس لیے کہ جناب وہ پھر کہتے ہیں کمپرومائز ہوتے ہیں کہ اچھا ہم تو یہاں پہنچ نہیں سکتے میں لگایا گیا اب جو بھی کہا جا رہا ہے کرو غلط کام بھی کرو یہاں رہا ہے تو اب عدالت نے اس کے لیے منع کیا تو قانون سازی کر دی کیا ٹکر سیٹپ بھی قانون سازی کر سکتا ہے کہ جناب ہم جو بھی اس طرح کمپرومائز لوگ ہیں ان کو لگایا جائے اب یہ خبر جناب آپ دیکھئے ایکسپریس میں دیگر اخبارات میں سب میں لگی ہوئی ہے انصداد بدنوانی نے انسپیکٹر جنرل وفاقی پولیس اکبر ناصر خان کے خلاف کرپشن کے الزامات پر مقدمہ درج کر لیا ایکسپریس نیوز کے مطابق انٹی کرپشن پنجاب نے کرپشن کے الزامات پر آئی جی اسلام آباد کو دو بار طلب کیا لیکن وہ پیش نہ ہوئے جس پر محکم انصداد بدنوانی نے آئی جی اسلام آباد کے خلاف کرپشن کا مقدمہ درج کا لیا انٹی کرپشن کے ترجمان نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان پر کرپشن کے الزامات ہیں اکبر ناصر خان پر ٹھیکہ دینے کے لیے ڈاکومنٹ کو ٹیمپرنگ کرنے کا الزام ہے جس سے ساڑھے تین کروڑ اوپے کا سرکار کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان جیسے پنجاب میں داخل ہوں گے فوری گریفتار کر لیا جائے گا لیکن اب تو جناب سب کا گٹ جوڑ ہے یہ 26 اکتوبر 2022 کی خبر ہے اسی طرح یہ ڈیلی خبریں میں مقابل لکی ہوئے یہ بہت جگہوں پر ہوئی تھی تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اب دیکھئے نا میں نے آپ سے رس کیا کہ سٹریٹ کرائم اسلام آباد میں تاریخ کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہر طرح کا کرائم آپ کو ملے گا لیکن آئی جی صاحب کو کوئی کچھ نہیں کہا سکتا تھا اور اسی بنیاد پر کوئی سمجھتے ہیں کہ دالت کیا چیز ہوتی ہے لیکن اب دالت نے بھی ان کے گریفتاری کا آٹر جار کر دی ہیں تو یہ جب آپ کہتے ہیں کہ شرم و حیاء ختم ہو جائے تو پھر کیا باقی رہتا ہے ورنہ یہ ہے کہ بہت بڑی شرمندگی کی بات ہوتی ہے آپ کا ریکارڈ سارا خراب ہوتا ہے کہ آئی جی ہوتے ہوئے آپ پر توہین لگ رہی ہے آپ کو گریفتار کرنے کے حقمات عدالت دے رہی ہے یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے لیکن اگر کسی میں شرم ہو رہا ہے ہایا ہو تو کتنی بدرامی کی بات ہے کہ پر پاکستان میں خبر لگ رہی ہے آئی جی ہے جی اور وہ اس سب کر رہا ہے لیکن جب آپ کو اہدے کا لالچ ہو جب آپ اس حد تک گر جائیں تو پھر آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے اس طرح عدالتوں کی حکم دولی بھی کر سکتے ہیں اب عدالت کس طرح سے اگر تو بابر ستار والی بن جائے عدالت تو پھر تو بات ہے اور لگ رہا ہے کہ اب عدالتیں اس طرح جا رہی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائصہ صاحب جب آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد ایک امید ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو آنے والے دنوں میں حاضی فائصہ صاحب کیا کرتے ہیں اور امتراب بندیال صاحب کا دور گیاب تو اگر وہ اپنے اداروں کی وقت عزت آئین کی کوئی تقریم بحال کرنے کی طرف جاتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں تو پھر حالات فرق ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے باقی لوگوں کے خلاف ہم کارروائیاں دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے پابر ستار کا نام لیا جا رہا ہے انہوں نے توہین ادارت لگائی ہوئی ہے اسلامباد پولیس کے افسر پر اور انتظامیہ کے افسر پر ڈپٹی کمیشنر پر اور وہ معاملہ چل رہا ہے معافی کے باوجود چل رہا ہے تو اس طرح چند لوگوں کے ساتھ ہوگا تو پھر شاید سب ٹھیک ہو جائیں گے اللہ حافظ